ایک لکھاری، ایک مسندف اور ایک ڈراما ڈریکٹر سے آپ کی ملاقات کرانی ہے اور آپ کو بتائے ڈرامو کی ڈریکشن کا میار اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اگر کہانی بتانے والا، از ان آن سکرین کہانی بتانے والا اس کہانی کو لکھنا بھی جانتا ہو اور سراج الحق صاحب انہی شخصیات میں سے ایک ہے جن کا ایک ڈریکٹ کیا ہوا ڈراما بدزاد بہت جلد جیو انٹرٹینمنٹ پر پیش کیا جائے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی کتاب جو کہ ہما کے ہاتھ میں موجود ہے اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے An Unconventional Visit سو بہت سی شورٹ سٹوریز لکھ چکے ہیں انٹرنیشنل بہت سا ایورڈز حاصل کر چکے ہیں ان سے بزید جان لیتے ہیں اس کتاب اور ان کے کریئر کے بارے میں سراج صاحب شکریہ آپ نے وقت دیا دیکھئے بزاد کا ٹریلر تو ہم نے دیکھا لیکن that comes later ہم اس پر بارے میں بات کریں گے یہ کتاب An Unconventional Visit اور ایک اور چیز I must confess here کہ میں نے کبھی کتاب کا اس طرح ٹریلر نہیں دیکھا موویز وغیرہ کا ڈراموں کو ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن اپنے کتاب کا دکھایا تو بڑا ہی انٹرسٹنگ لگا تو یہ آپ کس طرح آپ کو نئی نئی سٹوریز آ جاتی ہیں مطلب بڑی وہ relevant بھی ہوتی ہیں to the present times exactly دیکھیں میں جو ڈراما ڈریکشن میں آیا شروع سے ہی مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا بچپن صحیح پاکستان کے تقریبا ہر رائٹر کو انٹرنیشنل بھی رائٹرز کو بکس پڑھنا بس ایک کاف کے اوپر جنونتاری ہو جاتا ہے کتابیں پڑھنا اور پھر کتابیں پڑھ کے ہی میں ڈراما ڈریکشن میں آیا کیونکہ اس سے آپ سٹوری ٹیلنگ کا آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر سٹوری ٹیلنگ سٹوریز پڑھنا اور ان کے ڈریمز میں کھو جانا پھر ان کو ویجولائز کرنا تو جب میں فرس ٹائم آیا تھا میں نے اشوا کے مدل بانو کچسیا کے سکرپٹ پہ کام کیا تو وہ بھی مجھے بہت فیسینیٹ لگے تو رائٹنگ اینڈ ڈریکٹنگ دونوں ٹوگیدر جابز ہیں جب تک آپ کہانی کو خود سے اندر دل میں نہیں محسوس کر سکتے جب آپ اس کہانی کے کریکٹرز کو نہیں جان سکتے اور ان کو ڈیپٹ میں جا کر کے ان کی ورڈ کو نہیں سمجھ سکتے آپ ان کو ویجولائز بھی نہیں کر سکتے اچھا آج کل کرٹیسزم بھی ہے ڈراموں کے حوالے سے although we have some really good dramas being made جن کے topics اور subjects ایسے ہیں جو پہلے ہم نے نہیں دیکھے تھے on TV لیکن وہ کم ہیں اور وہ جو ایک factory بنی ہوتی ہے کہ یہ ایک popular ہو گیا تو دس ویسے ڈرامیں نکال دو تو وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں واشاللہ اتنے زیادہ ڈرامیں اتنا زیادہ کام ہیں شام سات بجے رات نو بجے factory میں سے ایک ہی جیسی کہانیاں نکل رہی ہیں آٹھ بجے کے slot میں کچھ مختلف کہانیاں ہاں وہ انہوں نے جنرائز کیا کہ آٹھ بجے ہمیں ایک وہ ڈراما لے کے آنا ہے جو ہمارا ایک پاکستانی جو ہمارا ایک ڈرامے کا جو انٹرنیشنل میار ہے اور ہمارا ڈراما پوری دنیا میں آپ مطبئین ہیں آج کل کے ڈرامے کے میار سے ہاں ہمارا ڈراما اب پہلے سے بہتر ہے کافی حد تک پی ٹی وی کے زمانے میں بھی اچھا تھا لیکن اب بھی جو آٹھ بجے کا slot ہے بہت اچھا ڈراما ہے اور ساتھ اور آٹھ نو بجے کا slot جیسے سوپ کائنڈ آف slot اس کی آرڈینس ڈیفرنٹ ہوتی ہے آٹھ بجے کی آرڈینس ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو آٹھ بجے کے ڈرامے میں ہم کبھی اشیو کو بھی ہائلائٹ کرتے ہیں ہیومن ایموشنز کو ہائلائٹ کرتے ہیں اور ان کے پرسنل ریلیشنشپس کو ہائلائٹ کرتے ہیں موسٹ ری رومینٹک ڈراما زیادہ پاپولر اچھا آپ کے کتاب اب لانچ ہو گئی ہے ان انکنمنشنل وزیٹ اس کی کہانی کیا ہے اس کی کہانی بیسیگلی ایک میں نے فارن پوائنٹ آ ویو ڈیولپ کیا ایک لڑکی جو انٹیریر سندھ آتی ہے اپنے پاکستانی بوائی فرینڈ کے ساتھ اور جب سندھ میں آکے جب وہ وزیٹ کرتی ہے اور جب یہاں پہ آکے دیکھتی ہے بیسیگلی اس کے بوائی فرینڈ کو یہاں پہ ایک الیکشن لڑنا ہے تو آپ کو پتہ ہیں ہمارا ایک الیکشن کا کلچر ہے تو اس کے پوائنٹ آ ویو سے کہ یہاں پہ کس طریقے سے ووٹ بکرہ ہے کس طریقے سے پولٹیکس ہو رہی ہے اور یہ اس کا آئیڈیا میرے مائنڈ میں کیا کرنا چاہیے اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کو امپورٹ کرتا اور پھر this is a hilarious بیٹی it's a comedy جلدی سے بتا دیں یہ کوئی ڈراما مووی بنے گی اس کتاب سے ہیس دیفنیٹی بنے گی بیسی کے لیے میری پہلے فیلم کی سکرپٹی تھی تو پینڈیمک میں میں فری تھا تو میں نے کہ آکے سوچا ہر وقت